آج ہم لوگ بھگوڑے کے نام سے بھی جانتے ہیں وجہ مالیہ پر پوری طرح سے سوٹ کرتی ہے کیونکہ آج بھلے ہی وجہ مالیہ کے دن خراب ہو لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب بڑی بڑی بولیوٹ کی ایک پریس بھی ان کے ساتھ ایک فوٹو کلک کرانے کے لیے مہینوں ان کا انتظار کرتی تھی اور اتنا ہی نہیں بلکہ وجہ مالیہ یونائٹیڈ اسپریٹس لیمٹیڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں جو کی بھارت کی سب سے بڑی شراب بنانے والی کمپنی ہے لیکن اس کے باوجود آخر ایسا کیا ہوا کہ وجہ مالیہ کو وہ دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا جس نے اسے بزنس ٹائکون بنایا چلیے اس ویڈیو میں تھوڑا وجہ مالیہ کی پرسنل زندگی سے لے کر ان کے گھوٹالوں کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جانتے ہیں بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا اٹھارہ دسمبر سال انیس سو پچپن میں پشم بنگال کے کلکاتا شہر میں وجہ مالیہ کا جنب ہوا تھا وجہ مالیہ کے پتا ویڈھل مالیہ کرناٹک کے سارا سوت برہمن پریوار کے رہنے والے تھے اور ان کی ماں کا نام للیتا رمیہ تھا شروعاتی پڑھائی وجہ مالیہ نے کلکاتا کے لو مارٹینئر اسکول سے پوری کی اور اس کے بعد انہوں نے سینٹ جیویر کالیج میں کامرس کے آنرز کی پڑھائی کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی کے دوران بھی اپنے پتا کے بزنس میں تھوڑا بہت کام کیا کرتے تھے اور وہاں سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے حالانکہ کالیج کے دنوں میں ہی وجہ مالیہ نے امریکہ میں رہتے ہوئے ایک انٹرنشپ بھی پوری کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم عمر میں ہی وجہ مالیہ کو بزنس کی چھوٹی سے لے کر ہر بڑی بات کے بارے میں پتا تھا اور پھر سال 1983 میں جب وجہ مالیہ کی عمر صرف 28 سال تھی اس وقت انہیں یونائٹیڈ بریوری ایس گروپ کا چیئرمن بنا دیا گیا اس وقت یہ گروپ پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنی کے طور پر اپنی پہچان بنا چکا تھا جس سے وجہ مالیہ کو کافی فائدہ ملا کیونکہ اس گروپ کے اندر تقریباً 60 کمپنیاں کام کر رہی تھیں آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ وجہ مالیہ کی بیئر کمپنی جسے آپ اور ہم کنگ فیشر کے نام سے جانتے ہیں یہ بھارت میں پی جانے والی بیئر میں تقریباً آدھے سے بھی زیادہ کی حصے داری رکھتی ہے اس کے علاوہ کنگ فیشر صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً 52 سے زیادہ دیشوں میں بیچی جاتی ہے اور پھر وجہ مالیہ نے سال 2005 میں کنگ فیشر ائرلائنز کی شروعات کی جو وجہ مالیہ کے بزنس کو ایک بڑے مقام پر لے گئی لیکن کنگ فیشر ائرلائنز کی ہی ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے وجہ مالیہ کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا کیونکہ سال 2013 میں کنگ فیشر ائرلائن دیوالیا ہو گئی اور کچھ ریپورٹس کی معنی تو 2013 کے دوران کنگ فیشر نے اپنے کرمچاریوں کو پندرہ مہینے کی تنخواہ نہیں دی تھی جس کی وجہ سے کنگ فیشر ائرلائن کمپنی کا لائسنس بین کر دیا گیا لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب کنگ فیشر بھارت کی سب سے بڑی ائرلائن کمپنی مانی جاتی تھی لیکن اس سال 2013 مارچ کے مہینے میں اس کمپنی کو تقریباً 2142 کروڑ روپے کا نقصان جھیلنا پڑا اور اس سے پہلے بھی یہ کمپنی 1150 کروڑ روپے کا نقصان جھیل چکی تھی یعنی موٹے طور پر کنگ فیشر ائرلائن کو تقریباً 16000 کروڑ سے بھی زیادہ کا نقصان ہو چکا تھا جن میں سے 15000 کروڑ بینک سے لے کر الگ الگ سنستاؤں کو چکانے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وجہ مالیہ کی عیاشی اور ان کے لائف سٹائل میں بلکل بھی فرق نہیں آیا ایسے سامنے میں بھی وجہ مالیہ اپنا برتڑے ایسے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے کہ مانو کی نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہو مہنگی مہنگی پارٹیاں مہنگی شراب اور وجہ مالیہ کی بے انتہا عیاشی لیکن جب وجہ مالیہ کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو وجہ مالیہ نے بھارت کے الگ الگ بینک سے لون لینا شروع کر دیا اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے وجہ مالیہ نے سولہ سو کروڑ روپے کا لون لیا آٹسو کروڑ آئی ڈی بی آئی بینک سے لیے پنجاب نیشنل بینک سے آٹسو کروڑ روپے لیے اور ایسے وجہ مالیہ نے بھارت کے سبھی مشہور بینکوں سے لون لینا شروع کر دیا اب ایسے میں آپ کے دماغ میں بھی سوال آ رہا ہوگا کہ جب وجہ مالیہ کے اوپر اتنے کروڑ کا قرضہ تھا تو آخر بینک انہیں لون کیوں دیتا رہا کیونکہ اس لسٹ میں بھارت کے بڑے بڑے بینک بھی تھے جنہوں نے وجہ مالیہ کو کروڑوں کا لون دیا تھا تو ریپورٹس کی معنی تو وجہ مالیہ کو اس لیے بھی بینکوں سے لون مل جائے کرتا تھا کیونکہ ان کے پولٹیکل کانٹیک بہت زیادہ اچھے تھے اور اس وجہ سے ہر بینک انہیں لون دینے کو تیار ہو جاتا تھا لیکن شاید بینک کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو پیسہ وہ لون کے طور پر دے رہے ہیں وہ انہیں کبھی واپس نہیں ملنے والا ہے کیونکہ اصل میں کنگ فشر کے پاس بینک کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا ایسے میں دیئے گئے لون کی بھرپائی کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا کہ کسی طرح وجہ مالیہ کی سمپتی کو جبت کیا جائے حالانکہ سال دوہزار سولہ میں بھارت کے سروچ نیائلے نے وجہ مالیہ کو دیش نہ چھوڑنے کا آدیش دیا تھا لیکن ریپورٹ کی معنی تو اس آدیش سے پہلے ہی وجہ مالیہ بھارت چھوڑ کر جا چکے تھے اور اس کے بعد تیرہ مارچ دوہزار سولہ میں ہیدراباد کے کورٹ نے وجہ مالیہ کے خلاف اور جمانتی وارنٹ نکالا جسے لے کر وجہ مالیہ کے وکیل نے اچھ نیائلے کو چنوٹی دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وجہ مالیہ کو بھارت نے بھگوڑا گوشت کر دیا حالانکہ لندن میں ایک بار وجہ مالیہ کو ارسٹ ضرور کیا گیا تھا جب اسکوٹلینڈ یارٹ نے بھارت آثورٹی کی طرف سے دھوکہ دھڑی کرنے کے آروپ میں انہیں گرفتار کیا تھا لیکن صرف تین گھنٹے میں ہی وجہ مالیہ کو وہاں جمانت مل گئی اور اب اس کا پیچھے کیا ریزن تھا اس کا کھلاسہ آج تک نہیں ہو پایا ہے کہ آخر وجہ مالیہ کو صرف تین گھنٹے کے اندر جمانت کیسے دے دی گئی حالانکہ وجہ مالیہ کو دیش میں واپس لانے کے لیے لندن میں ایک کیس کافی سمیہ سے چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آ پایا ہے جس کے بعد وجہ مالیہ کو بھارت کے لانے کے لیے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اینڈ انفورسمنٹ کی طرف سے کئی کوچشن لگاتار کی جا رہی تھی اور ایک امید دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ شاید وجہ مالیہ بہت جلدی بھارت میں دوبارہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو سچ میں یہ بھارت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ موٹے طور پر دیکھا جائے تو وجہ مالیہ نے تقریباً سولہ ہزار کروڑ روپے لون لیے اور جب وہ اسے نہیں چکا پایا تو وہ دیش شوڑ کر بھاگ گیا ہو سکتا ہے یہ سبھی باتیں آپ کو وجہ مالیہ کے بارے میں پہلے سے بھی پتا ہو لیکن شاید آپ کو اس بات کی جانکاری نہیں ہوگی کہ وجہ مالیہ کا یاش آدمی ضرور تھا لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ دھارمک بھی تھا اور اس کا ایک بڑا ادھارن یہ ہے کہ وجہ مالیہ ہر سال سبری مالہ تیر تیاترہ پر جایا کرتا تھا اور وجہ مالیہ کو بزنس میں جب بھی ترقی ہوتی تھی تو وہ تیروپتی مندر بھی جایا کرتا تھا انٹرنیٹ پر آپ کو ان کی بہت سی فوٹوز دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ ابھی کچھ سال پہلے کانٹروورسی بہت زیادہ چل رہی تھی جب ٹیپو سلطان کی تلوار کو وجہ مالیہ نے خریدا تھا دراصل سال دوہزار چار میں لندن میں ایک نیلامی رکھی گئی جس میں ٹیپو سلطان کی تلوار کو وجہ مالیہ نے ایک موٹی رقم دے کر خریدا تھا حالانکہ اس کے چار سال بعد انہوں نے نیو یورک میں ایک نیلامی میں مہاتمہ گاندی کا وہ سبھی سامان جو وہ اپنے آخری سامنے میں استعمال کر رہے تھے وجہ مالیہ نے ان سبھی کو بھی تقریبا دو ملین ڈالر دے کر خرید دیا ہاں یہ بات سچ ہے کہ ٹیپو سلطان کی تلوار وجہ مالیہ نے کچھ سالوں بعد بیج دی تھی لیکن ابھی وہ کہاں ہیں اس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی جانکاری نہیں ہے اس کے علاوہ وجہ مالیہ نے کیا کیا شوق کر رکھے ہیں یہ تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہی ہیں انہیں مہنگی مہنگی پارٹی کرنے سے لے کر کرکٹ جیسی جگہوں پر پیسے لٹانے کی عادت تھی تو شاید یہی وجہ ہے کہ آر سی بی ٹیم جسے آئی پیل میں اچھی ٹیموں میں گنا چاہتا ہے اس میں بھی سب سے زیادہ حصہ داری وجہ مالیہ کی ہی تھی اس سے اب سمجھ پا رہے ہوں گے کہ وجہ مالیہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے مالک بننے کی کوشش کرنے لگتے تھے اور کافی حد تک ان کا یہ آئیڈیا کام بھی